آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز بحمود لیک بیو کنونچن ایم ایم پہدی کشن باغ روڈ حیدرباد اسلام علیکم میں ہوں شاک عمر سٹی انڈیا نیوز کے خبر نامے میں آپ تمام کا استقبال ہے زمین پر خبزہ کرنے کی الزام میں حیدرباد میں ایک آئی پیس احددار گرفتار حیدرباد کے پوشٹ علاقے منزر آہلز میں ایک ریٹائرڈ آئی ایس احددار بھوڑ لال کی خیمتی زمین پر خبزہ کرنے کی الزام میں ایک آئی پیس احددار نوین کبار کو پولیس نے گرفتار کر لیا حیدرباد کی سی سی ایس پولیس نے نوین کمار کو ریٹائرڈ آئی ایس بھوڑ لال سمطالق جبلی ہلز کی زمین پر خبزہ کیس میں گرفتار کیا ہے اس معاملے میں پولیس پہلے ہی آئی پیس نوین کمار کو نوٹیس دے چکی ہے اور ان سے پوچھتات کر چکی ہے انہیں آج گرفتار کیا گیا معلوم ہوا ہے کہ پولیس اسی معاملے میں نوین کمار کے بھائی اور بھاوج کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے تاہم اس حوالے سے مکمل تفصیلات معلوم ہونا باقی ہے برخہ پہن کر چودہ لاکھ کی چوری ہیدرباد میں ملزم پکڑا گیا ہمایونگر پولیس نے ایک ایسے شاتر سارخ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے چوری کے لیے برخہ کا استعمال کیا تفصیلات کے مطابق سنگارڈی گورنمنٹ ہاسپیڈل کے ڈاکٹر شبیر احمد شہر کے علاقے اندرانگر میں مقیم ہیں ان کے بقان سے دو جنوری کو چودہ لاکھ روپے نہ خطر ہم کا سرخہ کر لیا گیا تھا پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج کے مدد سے سارخ کو گرفتار کر لیا ملزم کی شراخت ستائیس سالہ محمد اسحاق کے طور پر کی گئی ہے جو سابق میں ڈاکٹر شبیر کے پاس ملازمت کیا کرتا تھا اس کا ان کے گھر آنا جانا تھا اور وہ دو جنوری کو ڈاکٹر کے گھر برخہ پہن کر پہنچا اور اس نے وہاں سے نغت رخم کا سرخہ کر لیا تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے رخم ضبط کر لیا ہے ہیدرباد میں رات دیر گئے تک کاروبار کھلے رکھنے اور چالانات آئیت نہ کرنے کمیشنر پولیس سے مجلس کے ارکان اسمبلی کی نمائندگی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے عراقین اسمبلی کے ایک وفت نے ہیدرباد کے پولیس کمیشنر سرینیواز رڈی سے ملاخت کی انہوں نے ہیدرباد ٹرافک پولیس کی جانب سے چھوٹے تاجروں اور ہوتل مالکان کو ہراسہ کرنے کا الزام لگایا کاروان کے امیلے کوسر مہیدین اور چار منار کے امیلے میر زلفخار علی نے کمیشنر سے ملاخت کی انہوں نے کہا کہ ٹرافک پولیس مہتی پٹنم رائیتی پولی پتر گٹی لارمزار چار منار ٹولی چوکی ساد گمبت گول کنڈا آصف نگر امیر پیٹ وغیرہ میں چھوٹے تاجروں اور سٹریٹ وینڈرز پر بھاری جرمانیں آیت کر رہی ہے مجلس کے امیلیس نے پولیس کمیشنر کی توجہ دلائی کہ شہر میں ہوتلوں اور دیگر کاروباری اداروں کو رات دیر گئے تک کھلی رکھنے کی اجازت دی جائے جس پر کمیشنر پولیس سٹریٹ وانسرڈی نے امیلیس کی جانب سے پیش کردہ مسائل کا جائزہ لینے اور مناسب کاروائی کرنے کا وعدہ کیا دو امیل سی سیٹوں کے لئے نوٹفیکشن جاری 29 دن وری کو پولنگ چیف الیکٹرون آفیسر وکاس راج نے تیلنگرہ کونسل کی دو سیٹوں پر زمنی انتخابات کا اعلامیہ جاری کر دیا اعلامیہ کی جرائی کے ساتھ ہی سیکیورٹری اسمبلی نے الہیدہ نوٹفیکشن جاری کر کے ارکان اسمبلی کوٹا میں دو مخلوہ سیٹوں کے لئے الہیدہ انتخابات کا نوٹفیکشن جاری کیا دو سیٹوں کے لئے پڑ جائے نامزدگی کے ادخال کے آخری تاریخ 18 جنوری ہوگی جبکہ 19 جنوری کو تنقی ہوگی اور 22 جنوری دستبرداری کی آخری تاریخ ہوگی ضرورت پر 29 جنوری کو دونوں سیٹوں کے لئے رائے دہی ہوگی الیکشن کمیشن سے الہیدہ بیلٹ کی استعمال کے فیصلے پر کہا جا رہا ہے کہ دونوں پر کانگریس کی کامیابی اخین ہوگی اور بی آئرس سے امیدوان نہیں ہوگا واضح ہے کہ اسمبلی انتخابات میں ارکانے کونسل پی کونسی کریڈی اور کڑیم سیری ہری کی کامیابی کے بعد دونوں سیٹیں خالی ہوئی تھی جن پر زمین انتخابات کروائے جا رہے ہیں پورا شمال ہندوستان سردی سے کام گیا دہلی میں پارا تیزی سے گرا اس وقت پورا شمال ہندوستان سردی سے کام رہا ہے خامی راجتانی دہلی انسیار میں بھی شدید سردی اور دھند کا خیر ہے اگر یہ پانچ چی دنوں تک راحت کا کوئی امکان نہیں ہے یہ اندازہ ہندوستان کے باقبے موسمیات کا ہے دہلی ہریانہ پنجاب راجتان سمیت کئی ریاستوں میں شدید سردی کے ساتھ دھند بھی لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے جنوستان کے محکمہ موسمیات کی مطابق خومیتار اور حکومت دہلی میں جنوستان کو کم سے کم درجہ حرارت معمول سے پانچ اشاریہ چار ڈگری سلسلس کم ریکارڈ کے آ گیا محکمہ کے مطابق تیرہ اور پندرہ جنوری کے درمیان پنجاب کے کچھ حصوں اور ہریانہ اور چندگڑ کے الگ الگ الاخوں میں صبح کچھ گھنٹوں کے لئے دھنے سے بہت گھنی دن کے حالات برقرار رہنے کا امکان ہے اگلے دو دنوں میں وستہ اور مشرق ہندوستان کے کئی الاخوں میں کم سے کم درجہ حرارت میں دو سے تین ڈگری سلسلس کے کمی کا امکان ہے نابالک لڑکی نے دیا بچے کو جنم کنناڈاکہ میں چوکہ دینے والا واقعہ ایسا تک کنناڈاکہ میں چودہ سال کی لڑکی نے بچے کو جنم دیا چوکہ دینے والے اس واقعہ کا انکشاف نو جنوری کو ہوا تفصیلات کے مطابق زیل تنکر کے گورنمنٹ ریسیڈنشل اسکول میں نوی جماعت کی زیر تعلیم طالبہ کو منگل کے دن خرابی صحت کی بنا پر ہوسپٹل لے جائے گیا جہاں اس نے بچے کو جنم دیا پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھانبن شروع کر دی ہے بتایا گیا ہے کہ طالبہ ہوسپٹل میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کیا کرتی تھی اور حالی میں اپنے گھرائی شدید پیٹ کے درد کی شکیت پر اسے ہوسپٹل لے جائے گیا اسکیننگ کرنے کے بعد ڈاکٹر سے بتایا کہ طالبہ حاملہ ہے جس پر اس کے ماں باپ حیرت زدہ رہ گئے بعد ازا طالبہ نے بچے کو جنم دیا پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ نابالقہ جن سے استحصال کس نے کیا نامکمل مندر میں پران پرتشتھا کر کے بھگوان رام کے ساتھ نائنصافی کر رہی ہے بی جے پی راجیو نے کہا جنتدل یونیٹڈ یعنی جے ڈیو کے خورمے جنرل سیکریٹری راجیو رنجنڈے بھارتی جنتدل پارٹی یعنی بی جے پی پر رام مندر کو سیاسی اکھانا بنا دینے کا الزام لگاتے ہوئے آج کہا کہ آدھے ادھورے تیار مندر میں پران پرتشتھا کر کے بی جے پی بھگوان رام کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہے مستر رنجنڈ نے کہا کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بی جے پی ایک بار پھر رام کے نام کی چادر میں چھپنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ آنے والے لوگ سباہ الیکشن میں رام مندر کا سیاس استعمال کرنے کے لیے اس قدر بیتاب ہو چکے ہیں کہ وہ آدھے ادھورے بنے ہوئے مندر میں ہی رام اللہ کی زبردستی پران پرتشتھا کر رہے ہیں ایک طرح سے یہ بھگوان رام کے ساتھ براہ راست ناانصافی کے مترادف ہے جیڈیو کے جنرل سیکریٹری نے کہا کہ مذہبی رہنموں کے مطابق بائیس جنوری کو صرف اٹھارہ سیکنڈ کا شب مہورد ہے جو رام مندر جیسے عظیم کام کے لیے بہت کم ہے اتنے کم وقت میں نہ تو ضروری عبادت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی پران پرتشتھا کو صحیح تاریخ سے ادا کیا دا سکتا ہے باہرین گمان نہ ہے کہ اگر بی جے پی اسے صرف عقیدت کے نقطہ نظر سے دیکھتی تو اس کے لیے رام نومی کی تاریخ تہہ کرتی یہ تاریخ رام کے اوتار کا دن بھی ہے اور چیتر نوراتری کی مہانومی بھی ہے لیکن بی جے پی جیسے اجلت کے ساتھ رام مندر کا افتتا کر رہی ہے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں نہ تو مذہبی رسومات کی فکر ہیں اور نہ ہی عقیدت مندوں کے جذبات کی مستر رنجن نے کہا کہ بی جے پی جس طرح اس پورے واقعے کو ہائی جاک کر رہی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کر رہی ہے اس سے باباؤں اور سنتوں میں بھی غصے کا محول ہے انہوں نے بتایا کہ جگنات پوری مٹکے شنگر اچاریا سمیت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے ممتہ نے سوامی ویوکانند کے یوم پیدائش پر مبارک بات پیش کی نوجوانوں کے لئے ایک تحریک رہے سوامی ویوکانند کے یوم پیدائش کے موقع پر مغربی بنگال کی وزیراعلا ممتہ بینیٹ جی نے نیک خواہش آر کا اظہار کیا جمعہ کو مایکرو بلوگنگ سائٹ ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں ممتہ نے سوامی ویوکانند کے مجسمے کے ساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا سوامی ویوکانند کو ان کی جہنتی کے موقع پر خیراج خیدت نمن ایسے ہی تازہ ترین خبروں کیلئے دیکھتے رہیے سٹینجا ٹی وی تو ملتے ہیں گل تب تک کے لئے پر خیال رکھیں اللہ حافظ ملابار فیر پرائیس پرامس کے ساتھ بیس دول رہے اب بھروسی من خاندانی اور موڈن زیو راتی پھر سے آپ سب کے لئے آ رہا مہبوب نگر میں دیسمبر دس تاریخ سے ملابار گولڈن دائمونز شاہ صاحب بھٹا روڈ مہبوب نگر میں time are a big hurdle standing in your way if yes then you are at the right place because CosmoLite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true with our proven strategies CosmoLite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20 percent saving 30 percent on construction costs and reducing construction time by 25 percent major builders and contractors have already switched over to CosmoLite AAC blocks because of the structure saving acoustic insulation faster construction light weight waterproof workability and flexibility earthquake resistance and pest resistance CosmoLite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block so what are you waiting for let's build with CosmoLite and stay happy because we don't only build structures we build happiness CosmoLite light up your life واسی انتظام خوبصورت لیک بیو کا نظارہ لیں محمود لیک بیو کنوینشن سے میاری اور خوبصورت انٹیریر اور اکسٹیریر واسی پارکنگ سپرٹ لفت فور لیڈیز ان جنز محمود لیک بیو کنوینشن بکنگ کھلی ہے ہم سے رابطہ کریں ایم ایم پہدی کشنباغ روڈ ہیدرباد